یوں تو دنیا میں کئی جنگل ہے پر امیزن جنگل شاید اکلوتا ایسا جنگل ہے جس کے رہز سے آج تک نہیں سلچ پائے ہیں اور نہ ہی انسان ابھی تک اس جنگل کو پوری طرح سے سمجھ پائے ہیں اگر ہم پرتفی کی بات کریں تو امیزن جنگل ہماری پرتفی کے لنگس ہیں مطلب ہماری پرتفی کا 20 پرتیشت آکسیجن ایمازون رین فورس کے جنگل سے ہی پروڈیوس ہوتا ہے امیزن جنگل کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امیزن جنگل ایک نہیں بلکہ نو دیشوں میں پھیلا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا بھاگ برازیل میں 60%, پیرو میں 13%, کولمبیا میں 10% اور اس کے بعد اور بھی پانچ دیشوں میں پھیلا ہوا ہے کیا آپ کو بتائے امیزن رین فورس کے جنگل میں لگ بگ 4 ملین سے بھی زیادہ پیڑ ہیں اور یہ پیڑ اتنے بڑے اور گھنے ہیں کہ یہاں کی زمین دھوپ کے لیے بھی ترس جاتی ہے مطلب سور کی کرن یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہے ورلڈ کا 62% رین فورس کا حصہ اکیلے امیزن رین فورس کے جنگلوں سے ہی آتا ہے اور اس کا کل شیطرفل لگ بگ 5.6 ملین سکوائر کلومیٹرز ہے جو کہ ہمارے بھارت دیش کے کل شیطرفل سے بھی زیادہ آئے اس سے آپ سمجھی سکتے ہیں کہ امیزن رین فورس کتنا بڑا جنگل ہے اس کے ساتھ یہ جنگل پوری پرتفی کا لگ بگ 4 پرتیشت میں پھیلا ہوا ہے آپ امیزن رین فورس کے بارے میں جاننے سے پہلے امیزن ریور کے بارے میں بھی جان لیچئے امیزن ریور دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے اگر پانی کی سٹورج کی بات کریں تو امیزن ریور دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے اور دنیا کی 20% ندی امیزن کے ریور میں جا کے ملتی ہے اور بارش کے دنوں میں جب ندی میں پورا پانی بھر جاتا ہے تو کہیں کہیں ندی کی چوڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ندی کے اس چھوڑ سے اس چھوڑ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے لگ در آئے گی ہم کوئی اوشن دیکھ رہے ہیں جس کا چھوڑ پتہ ہی نہیں چلتا ہے ایمازون فورس کی جنگل میں لگ بگ سترہ ہزار سے بھی زیادہ پرچاتی کے پیر پائے جاتے ہیں یہاں پر تیس ہزار سے بھی زیادہ کیول کیڑے کی پرچاتی پائے جاتی ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کیول ایمازون کے ریور میں پانچ ہزار سے بھی زیادہ مچھلی کی پرچاتی پائے جاتی ہیں اور آپ کو یہ جان کر آشرے ہوگا کہ جنگل میں تین ہزار سے بھی زیادہ مکڑی کی پرچاتی پائے جاتی ہیں اب ان میں سے ہم بات کرتے ہیں ایمازون رین فورس میں پائے جانے والے پانچ سب سے خطرناک جیوہ کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کی میڈک کیا ہی آ کر کر لے گا ایمازون رین فورس کے جنگل میں لگ بگ ایک سو بیس پرکار کے زہریلے میڈک بھی پائے چاہتے ہیں چٹک سنہری رنگ کے یہ میڈک دیکھنے میں تو بہت ہی آکرشک لگتے ہیں لیکن ایک میڈک میں لگ بگ دس لوگوں کو مارنے لائک زہر پائے چاہتا ہے یہ کئی کلر میں پائے جاتا ہے اور یہ بارش کے دنوں میں سب سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں ستھانی لوگ یا پریٹک یہاں جب گھومنے آتے ہیں تو اس میڈک کو دیکھتے ہی بہت دور ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ میڈک بہت زہریلہ ہوتا ہے موسکیٹو نگیلے دانتوں تیز دروار رفتار اور جان لیوہ زہر سے بڑے جانوروں کی لسٹ میں مچھر کیا کر رہا بھائی ایک سروی کے انصار ایمازون کے سب سے خطرناک جانوروں میں مچھر بھی شامل ہے کیونکہ یہاں پر ہونے والی موتوں کا ایک بڑا پرتیشت ڈینگو ملیریا اور مچھروں سے ہونے والی ان بیماریوں کے کارن ہوتا ہے ایمازون میں مچھر لوگوں کو کئی ایسی بیماریاں بھی دے دیتے ہیں جن کا پتہ لگانا بھی کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے دوستو آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں مچھر دن با دن ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں ایمازون میں آنے والے دوریس مچھروں کو مارنے کے لیے ایک ٹیکنیک کا استعمال کرتے تھے جسے ڈیٹ کہا جاتا تھا لیکن اب مچھر اس ٹیکنیک سے بھی نہیں مرتے تو اگلی بار ایمازون جائیں تو کچھ لے جائیں یا نہ لے جائیں مچھر دانی ضرور لے جائیں بریزیلین ونڈرنگ سپائیڈر بریزیلین ونڈرنگ سپائیڈر کو دنیا کی سب سے زہریلی مکڑی مانا جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ وہ مکڑی نہیں ہے جسے آپ آسانی سے کچھل دیں یہ مکڑی بڑے سے بڑے جانوروں کو آسانی سے اپنے زہر سے پریشان کر سکتی ہے حالانکہ یہ اپنی ہر بائٹ میں زہر نہیں پینکتی بلکہ اپنی تیسری بائٹ سے یہ زہر پینکنا شروع کرتی ہے یہ ایسا کیوں کرتی ہے اس کے پیچھے کا کاران اب تک صاف نہیں ہو پایا ایسا مانا جاتا کہ یہ مکڑی پہلی بائٹ میں زہر چھوڑنے کی جگہ بناتی ہے اس کے پیچھے کیا ٹیکنیک ہے یہ پتہ لگانا تو کافی مشکل ہے لیکن یہ پتہ لگایا جا چکا ہے کہ یہ ایمازن کی چھٹی سب سے خطرناک پرانڈی ہے جیگوار کھانے پینے سے پریز کرنے والا جیگوار ایمازن کی ستازی سے بھی زیادہ اسپیشیز کو کھا جاتا ہے ان اسپیشیز میں ہیرن سے لے کر چوہے تک شامل ہوتے ہیں خیر انسانوں کا نام اس میں شامل نہیں ہے لیکن یہ یقیناً اس کے راستے میں آنے والے انسانوں کو بھی نہیں چھوڑے گا ایک ورشہ بن میں رہنے کے کارن یہ جیگوار تیرنا بھی جانتا ہے اس کارن یہ پانی کے پرانیوں کو بھی نہیں چھوڑتا جیگوار کیول پشمی ایمازن میں پائے جاتے ہیں یہ سواہوں سے کافی زیادہ کرور اور نردئی قسم کے جانور ہوتے ہیں اور کھانے میں یہ کیول ماں سی کھاتے ہیں چیتے کی طرح بھی انہیں بھی بڑی بلیوں کی لسٹ میں گنا جاتا ہے حالانکہ ان سب کے باوجود جیگوار کافی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور یہ دکھ کی بات ہے کہ جنگل ختم ہونے کے کارن جیگوار بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کی رفتار ان کی شکار کرنے کی عادت اور ان کے کھانے کے نکھرے انہیں ایمازن کا چوتھا سب سے خطرناک جانور بناتے ہیں ایناکونڈا ایناکونڈا کو کون نہیں جانتا کتنی تو فلمیں اور سیریز اس پر بن چکی ہیں یہ ایمازن کا سب سے خطرناک جانور ہے اس پر تو کوئی سوال نہیں کر سکتا حالانکہ یہ دوسرا سب سے خطرناک پرانی ہے پہلے کے لیے تو آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی دوستو اگر آپ کو سامپوں سے نفرت ہے تو ایمازن جنگل آپ کے لیے نہیں ہے ایناکونڈا دنیا کے سب سے بڑے سامپ میں سے ایک ہے یہ لگ بگ 21 فٹ لمبا ہوتا ہے آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ زہریلا نہیں ہوتا لیکن بری خبر یہ ہے کہ یہ دوسرے طریقوں سے بھی انسان کو مار سکتا ہے یہ بنا چبائے اپنے شکار کو نگل جاتا ہے تاکہ وہ سانس بھی نہ لے پائے اور اس کے بعد یہ اپنے شکار کو پچا لیتا ہے اپنے کھانے کو پچانے کے لیے یہ لگ بگ ہفتے بھر کا سمجھ لیتا ہے لیکن دوستو جب یہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کوئی سرکشت نہیں ہوتا انسان تک نہیں موسٹ ٹینجرس انیملز میں ایمازن میں سے ایناکونڈا کا پلیس دوسرا ہے پرہانہ ایمازن کے سب سے خطرناک جانوروں کی اس لس میں نمبر ون پر ہے پرہانہ سمندر کی سب سے بڑی راکشتوں میں سے ایک پرہانہ مچھلی کو ایمازن میں لوگوں کا سب سے بڑا کال مانا جاتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ پرہانہ کے بارے میں یہ سب صرف افواہ ہے تو آپ کیا کہیں گے دوستو پرہانہ جتنی خطرناک بتائی جاتی ہے یہ اتنی خطرناک نہیں ہے ایمازن کے آس پاس رہنے والے لوگ اکثر اس پانی کو تیر کر پار کرتے ہیں جس پانی میں پرہانہ رہتی ہیں پرہانہ اکثر مرے ہوئے جانوروں کو کھا کر اپنا گزارہ کرتی ہیں یہ بڑے جانوروں پر اور انسانوں پر عام طور سے حملہ نہیں کرتی لیکن جب یہ بہت زیادہ بھوکی ہوتی ہیں تب یہ کسی کو بھی اپنا شکار بنانے سے نہیں چوکتی ہیں چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی بہت بڑا جانور لیکن جب اسے پانی میں تازہ خون کی خوشبو آتی ہے تب وہ اپنے لمبے اور نکیلے دانتوں سے کسی بھی انسان کی چٹنی بنانے میں پیچھے نہیں اٹھتی یاد رکھئے دوستو اگر آپ کسی کھلے گھاؤ کے ساتھ پانی میں اتریں تو پرہانہ کے پرکوب سے آپ کو شاید ہی کوئی بچا پائے آپ کو ان میں سے سب سے خطرناک کون لگا ہمیں کمنٹ میں بتائیں ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں